استثناء ستنہ باب تو خداوند اپنے خدا کے لئے کوئی بیل یا بھیڑ بکری جس میں کوئی عیب یا برائی ہو زبا مت کرنا کیونکہ یہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروح ہے اگر تیرے درمیان تیری بستیوں میں جن کو خداوند تیرا خدا تجھ کو دے کہیں کوئی مرد یا عورت ملے جس نے خداوند تیرے خدا کے حضور یہ بدکاری کی ہو کہ اس کے عہد کو توڑا ہو اور جا کر اور مبودوں کی یا سورج یا چاند یا اجرام فلک میں سے کسی کی جس کا حکم میں نے تجھ کو نہیں دیا پوجہ اور پرستش کی ہو اور یہ بات تجھ کو بتائی جائے اور تیرے سننے میں آئے تو تُو جان فشانی سے تحقیقات کرنا اور اگر یہ ٹھیک ہو اور شتائی طور پر ثابت ہو جائے کہ اسرائیل میں ایسا مکرو کام ہوا تو تُو اس مرد یا اس عورت کو جس نے یہ برا کام کیا ہو باہر اپنے پھاٹکوں پر نکال لے جانا اور ان کو ایسا سنگسار کرنا کہ وہ مر جائیں جو واجب القتل ٹھہرے وہ دو یا تین آدمیوں کی گواہی سے مارا جائے فقط ایک ہی آدمی کی گواہی سے وہ مارا نہ جائے اس کو قتل کرتے وقت گواہوں کے ہاتھ پہلے اس پر اٹھیں اس کے بعد باقی سب کے ہاتھ یوں تُو اپنے درمیان سے شرارت کو دور کیا کرنا اگر تیری بستیوں میں کہیں آپس کے خون یا آپس کے دعویٰ یا آپس کی مار پیٹ کی بابت کوئی جھگڑے کی بات اٹھے اور اس کا فیصلہ کرنا تیرے لیے نہائیت ہی مشکل ہو تو تُو اٹھ کر اس جگہ جسے خداون تیرا خدا چنے گا جانا اور لاوی کاہنوں اور ان دنوں کے کازیوں کے پاس پہنچ کر ان سے دریافت کرنا اور وہ تُجھ کو فیصلہ کی بات بتائیں گے اور تُو اسی فیصلہ کے مطابق جو وہ تُجھ کو اس جگہ سے جسے خداون چنے گا بتائیں عمل کرنا جیسا وہ تُجھ کو سکھائیں اسی کے مطابق سب کچھ احتیاط کر کے ماننا شریعت کی جو بات وہ تُجھ کو سکھائیں اور جیسا فیصلہ تُجھ کو بتائیں اسی کے مطابق کرنا اور جو کچھ فتوہ وہ دیں اس سے دہنے یا بائیں نہ مڑنا اور اگر کوئی شخص گستاخی سے پیش آئے کہ اس کہن کی بات جو خداون تیرے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے یا اس کازی کا کہاں نہ سنیں تو وہ شخص مار ڈالا جائے اور تُو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دھور کر دینا اور سب لوگ سن کر دھر جائیں گے اور پھر گستاخی سے پیش نہیں آئیں گے جب تُو اس ملک میں جسے خداون تیرا خدا تُجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے اور اس پر قبضہ کر کے وہاں رہنے اور کہنے لگے کہ ان قوموں کی طرح جو میرے گردہ گرد ہیں میں بھی کسی کو اپنا بادشاہ بناوں تو تُو بہرحال فقط اسی کو اپنا بادشاہ بنانا جس کو خداون تیرا خدا چن لے تُو اپنے بھائیوں میں سے ہی کسی کو اپنا بادشاہ بنانا اور پردیسی کو جو تیرا بھائی نہیں اپنے اوپر حاکم نہ کر لینا اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے لیے بہت گھوڑے نہ بھڑائے اور نہ لوگوں کو مسٹر میں بھیجے تاکہ اس کے پاس بہت سے گھوڑے ہو جائیں اس لیے کہ خداون نے تم سے کہا ہے کہ تم اس راہ سے پھر کبھی ادھر نہ لوٹنا اور وہ بہت سی بیویاں بھی نہ رکھے تانہ ہو کہ اس کا دل پھر جائے اور نہ وہ اپنے لیے سونا چاندی زخیرہ کرے اور جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے تو اس شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی ایک نکل آپ نے لیے ایک کتاب میں اتار لے اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے جس سے اس کے دل میں غرور نہ ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر جانے اور ان احکام سے نہ تو دہنے نہ بائیں مڑے تاکہ اسرائیلیوں کے درمیان اس کی اور اس کی اولاد کی سلطنت مدت تک رہے مدت تک رہے